بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ٹیکنیکل مون کی طرف سے آج پھر ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا جو ٹاپک ہے آج ہم آپ کو کوئی بھی ڈاکومنٹ کو پی ڈی ایف میں کیسے کنورٹ کرنا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ جو سافٹویر ہے وہ کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور کیسے اس کو انسٹال کرنا ہے تو اس میں آپ کے پاس کوئی بھی فائل ہے ان پیج کی فائل ہے ورڈ کی فائل ہے یا آپ کی ایم ایس ایکسل کی فائل ہے کسی بھی فائل کو پورے کمپیوٹر میں آپ پی ڈی ایف میں دو منٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی ایزی ہے اور اس میں آپ کو بہت آسان طریقہ ہے تو چلیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سافٹویر کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور کیسے انسٹال کرنا ہے کیسے اس کو پی ڈی ایف میں اپنے کسی بھی فائل کو پی ڈی ایف میں کیسے کنورٹ کرنا ہے تو اس سے پہلے اگر آپ نے ٹیکنیکل مون کو سبسکرائب نہیں کیا تو ٹیکنیکل مون کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی ویڈیوز ہم نئی ڈیلی اپ ڈیٹ کرتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک اس کا نوٹیفکیشن پہنچ سکے تو چلیں اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ گوگل جو ہے وہ اوپن کر لینا ہے یہاں پہ تو اس میں آپ نے سوفیر جو ہے وہ فرس ٹائم جب آپ نے اس کی انسٹالیشن کرنی ہے تو تب آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت پڑے گی تو اس کے بعد یہ آف لائن کام کرے گا تو آپ نے اس میں لکھنا ہے سی یو ٹی کیوٹ رائٹر یہ کہ جی کیوٹ رائٹر فائل ہپو کیوٹ رائٹر فائل ہپو لکھیں گے تو آپ کے پاس یہ اس کا انٹرفیس آجے گا جو مین ویب سائٹ ہے ڈاؤنلوڈ کیوٹ پی دی ایف رائٹر 3.25 انٹرفیس کھل گیا ہے تو اس میں 3.0 ورزن ہے 2.71 ورزن ہے 2.71 ورزن ہے تو اس میں آپ کو جونسا ورزن جو ہے لینا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں مگر مجھے جو ہے اب اس کا سب سے جو لیٹسٹ ورزن ہے وہ ہی چاہیے تو فرسٹ لنک پہ آپ جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس کا جو ہے فائل ہپو کا انٹرفیس اپن ہو جائے گا یہ دیکھیں تو یہاں پہ اس کے ڈیش بورڈ پہ جو سب سے لیٹسٹ ورزن ہوتا ہے وہ پڑا ہوتا ہے تو اس میں آپ نے یہ گرین والا جو بٹن ہے اس کو آپ نے جسٹ اس پر کلک کرنا ہے تو اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کا جو ساپٹوئیر ہے وہ آپ کے سامنے ڈانلوڈ سٹارٹ ہو جائے گا اگر کوئی ایڈ بغیر آئے تو اس کو آپ نے کینسل کر دینا ہے تو جسٹ اس کو آپ نے اس ساپٹوئیر کو ڈانلوڈ کرنا ہے پھر ڈانلوڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے جی تو اس میں یہ چند سیکنڈ لے گا آپ کے اور یہ جو ہے آپ کے پاس کیوٹ رائٹر کا جو ہے یہ ساپٹوئیر ہے یہ آپ کے سامنے ڈانلوڈ ہو چکا ہے یہاں سے آپ نے اس کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے اور شو ان فولڈ کرنا ہے شو ان فولڈ کریں گے تو یہ جہاں پہ یہ ڈانلوڈ ہوا ہے وہاں پہ یہ آپ کا جو ہے لوکیشن آپ کو دے دے گا تو اس کو جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اوپن کرنا ہے یہ آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے تو اس میں آپ کو یہ کہے گا فائل اوپن سکیوٹی بارٹنگ کل کریں گے تو آپ نے اس کو سیمپل یس پہ کلک کرنا ہے تو ایک دو منٹ کے بعد اس کی انسالیشن سٹارٹ کریں گے اب وہ کہہ رہا ہے کیا ہے اس کو اپنے ایک سٹارٹ کرنا ہے اس کو اپنے ایک سٹارٹ کرنا ہے یہ بلکل فری ساپویر ہے اس میں کوئی آپ کی جو ہے کوئی لائسنس کی نہیں چاہیے یہ کچھ نہیں چاہیے تو سیٹ اپ کیوٹ پیڈیا فریٹر کو آپ نے کلک انسٹال ٹو کنٹینیو ویڈ دی انسٹالیشن تو انسٹال کریں گے ہم اس کو یہ آپ کے چند سیکنڈ لے گا چند سیکنڈ میں جی انسٹال ہو جائے گا یہاں پہ انسٹالیشن کے لیے اس کا انٹرنیٹ اون ہونا ضروری ہے جب آپ اگر اس کا انٹرنیٹ اون رکھیں گے تو اس میں جو ہے یہ اس نے اون لائن انٹرنیٹ سے انسٹال کرنا اب وہ کہہ رہا ہے جی create a cute pdf writer must be used یہ اس کی فائل ہے ps2 pdf converter would you like to set a program to download and install a free converter یہ پہلے ڈانلوڈ کرے گا اس کو اون لائن پھر انسٹال کرے گا note this will require internet access to our website انٹرنیٹ جو ہے وہ آپ کا required ہے اگر انٹرنیٹ ہو گا تو یہ سبٹریٹ ڈانلوڈ ہو کے انسٹال ہو گا اس کے بعد تو آپ اس کو just yes کرنا ہے اور خود با خود ہی یہ انٹرنیٹ کے ساتھ connect ہو گا اور یہاں پہ ایک دو منٹ لے گا اور اس کو یہ انسٹال کر دے گا cute pdf writer یہ اب ڈانلوڈنگ کر رہا ہے ڈانلوڈنگ کرنے میں اس نے چاند سیکنڈ لینے ہیں آپ پہ تو ڈانلوڈنگ کے بعد جو ہے جو بات کا procedure ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کیا procedure ہے ڈانلوڈنگ کے بعد اچھا تو دوستو یہ ہمارے پاس جو ہمارا software ہے وہ انسٹال ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں اس میں اس کی instruction بھی دے دی ہے جو طریقہ ہے وہ کس طرح اس نے ڈانلوڈ کرنا ہے تو میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنی فائل کو ایم ایس ورڈ کی فائل ایم ایس ایکسس کی فائل اس کو پی ڈی ایف میں کیسے convert کرنا ہے یہ بہت easy ہے تو اس کو یہ for example میرے پاس یہاں پہ یہ فوٹو ہے sorry ورڈ کی یہ فائل ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی میں پی ڈی ایف بنا لوں اس میں کچھ میرے کاؤنٹس پڑے ہوئے ہیں اور آپ کو یہاں پہ اس کو مت دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے فائل پہ جانا ہے جسٹ print کرنا ہے اس کو print کریں گے تو جہاں پہ یہ name print کا آ رہا ہے وہاں پہ ہمارا جو ہے qt writer qt pdf writer وہ آ جائے گا تو آپ نے سمپل qt pdf writer پہ select کرنا ہے اس کو اور ok کر دینا ہے ok کریں گے تو آپ کی یہ جو pdf جو ہے وہ ایک دو سیکنڈ میں pdf کا جو path ہے وہ بتا دے گا کہ جی آپ نے اس کو کہاں پہ save کرنا ہے پی ڈی ایف کو یہاں پہ جیسے save as اس نے بتا دیا تو اس کو ہم ڈیکس ٹو پہ save کرو آ لیتے ہیں یہ دیکھیں ڈی اکاونٹ ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے save کیا اور یہ پی ڈی ایف جو ہے فائل وہ بن گئی ہے یہ دیکھیں اسی طرح اگر آپ نے کوئی بھی کسی قسم کی کچھ سویر ہے for example یہ میرے پاس ایک screen shot پڑا ہوا ہے تو اس کو میں نے پی ڈی ایف میں convert کرنا ہے تو جسٹ آپ نے print پہ کلک کرنا ہے اور اس کو آپ نے qt writer پہ کلک کرنا ہے تو qt writer پہ جا کے اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ اس کی جو ہے print کا button press کرنا ہے تو اس کی آپ کی جو اس فائل کو بھی وہ پی ڈی ایف میں save کروا دے گا اس نے save as location مانگی ہے اور یہ آپ کا save اس نے فائل کروا دیا دیکھیں full page photo یہ اس نے پی ڈی ایف بنا دی بھی تو امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کے لیے کافی helpful ثابت ہوگی تو آج کے لیے یہی ویڈیو تھی کہ آپ کو بتانا تھا کہ پی ڈی ایف فائل کیسے بناتے ہیں یہ بہت سارے ہمارے دوستوں کی request تھی تو آج کی ویڈیو عبید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے کافی helpful use ہوگی تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ویڈیو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ خدمت میں حضر ہوں گے آج کی ویڈیو کے لیے آپ کے لیے یہ information تھی آج کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ